میں جب صبح ساڑھے 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 آنکھیں ملتا باہر میں گروہ تو کیا دیکھوں سارا مولا باہر اکٹھا ہے اور سارے انہوں نے کہہ رہے ہیں ہاں کی کی تا ہی کی ہوئے اور رات کو ایک بجے رزیعظم تیرے دروازے پہ آیا اور ساڑھ بارے کے کچھ مرنے تک کڑا رہا ہے اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں اس وقت ہی کی بندہ نا آنے چلو بارہ امران خان جو ہے نا وہ اس وقت ریعظم ہے پرستان کا ایک بجے جی امران خان آپ کے دروازے پہ آجے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دے بھئی سلیمن داستی چاہیے میں مثال دے رہا ہوں گی سلیمن ہوگی صورتے میں ایک بجے آجے آج کلتے قریباً چھے بیس منٹ پہ جمعات ہے سات بجے کچھ منٹ پہ دلوی آفتہ پہ ہو رہا ہے سات باری کے لئے کچھ منٹ دک دروازے دے کھڑو کے کہنا دے گئے سلیمن داستی چاہیے اللہ بہت کچھ امران خان نہیں دے سکتا زندگی موت کا مالک نہیں ہے اولاد وہ نہیں دے سکتا رزق وہ نہیں دے سکتا اہم ہی بس کچھ نام سے اختیارات ہیں اس کے پاس اللہ بہت کچھ نہیں دے سکتا میں جب صبح ساتھ 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 مجھے آنکھیں ملتا باہر سارا مولا باہر اکٹھ ہے اور سارے مجھے کہہ رہے ہیں کیو ہے اور رات کوئی ایک مجھے وزیعظم تیرے دروازے پہ آیا اور ساتھ باری کے کچھ منٹ تک کڑا رہا اور کہتا تھا دہ سوئی سولے منکی چاہیے وہی سچ بتانا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ نہیں یا اکنی ناچانزہ ہے اللہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا بہت کچھ ہو نہیں دے سکتا لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہن اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمانے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آوازیں دے دے کے کہتے ہیں دس مندیاگی چاہیے لے ہیں اور سیری اٹھ کے کدیوتھے 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 ترلے کدیوتھ نہیں ہم ملتا اللہ وہ خود ہے کو منگنے والا جس لیے پھر کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں لوکری چاہیے دی اٹھ مانگ وہ خود کہہ رہا ہے بیمار ہے اٹھ مانگ وہ خود کہہ رہا ہے رزکی تنگی ہے اٹھ مانگ وہ خود کہہ رہا ہے ایک کو منگنے والا سارے سکتے ہیں دنیا قدیوتھے ترلے قدیوتھے ترلے قدیوتھے ترلے قدیوتھیں ہم ملتا ذات کے پچھلے حصے میں یہ تو دولت بڑھتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اٹھے کرو بسے اللہ تک یہ کھاو دیں سب یہ اٹھے کرو وہ رو بسے کرو وہ دے گا وہ کتنا دے گا مسلمی میں آپ فرماتے ہیں محمود خزنبی رحمت اللہ تعالیٰ کا زمانہ موارک تھا کوئی شخص بیمار ہو گئے وہ حکیم کے پاس گئے حکیم نے اس کی نمز دیکھ کے نا اس نے کہا بھئی جو تیری بیماری ہے نا تیری دعا کے سارے اجزاء موجود ہیں وہ شہد نہیں ہے اس میں اس کی گولیاں ملیں گے میرے پاس بھی شہد نہیں ہے تو ڈیبیا میری دکان سے لے لے اور جاگر کہیں سے شہد ملا تو مانگ کے لے لے اور ڈیبیا لے کے نہ شہد مانگنے نہیں کنے دینا تھی ہم نہ ہیں دینے والی ہم تو وہ لوگو بیٹھے ہیں حضرت ہم تو انجدار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں ملی میں کیا ہوا اللہ اللہ مہار وہ مسافر بھی تھی وہ مہمار بھی تھے ملی والوں کے لئے لیکن درجی انسانیت کا جنازہ نکل ایک گرم پانی کا گلاس اس رات سو سو میں بھی چاہتے ہیں ایک انڈا درجی اس رات پانچ پانچ سو کبے کا زندگی اور موت کی جنگ ہوئی اس رات تھی ایک کمرے کا چالیس چالیس آزار مان گیا ہے اور یہ مجھے کوئی ایک نہیں کتنے وہ احباب جو وہاں موجود تھے جنہوں نے بتایا یہ نہیں کوئی یہ کوئی لڑکے لڑکے بتاتے ہیں بتایا اور انہوں نے درجی زندگی اور موت لڑی اس رات تھی کہیں زندگی جیت گئی کہیں موت جیت گئی جس کے پاس تو چالیس آزار تھا اس نے تو دیکھے بچا لیا اپنا جس کا نہیں تھا درجی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی ہار گیا ہے ہم تو انتظار کرتے ہیں اور انہوں نے ایک اور بات بھی یاد رکھی تھیکھا جو انہوں نے کیا بڑا خلق کیا لیکن درجی خود کو بھی دیکھئے گا ہے ہم بھی ہوئی ہیں بزرہ وہاں معاملہ بن گیا تو کھل کے واضح ہوئی ہیں باقی کیا ہم وہ نہیں ہیں بزرہ جی اسی والے ٹیمانٹر رمضان میں ایک سو اسی کے بیشتے ہیں ہم نہیں بیٹھے ہیں ہم سارے وہ نہیں ہیں جو رمضان سے پہلے کہلہ سور پہ درجن بکرا ہوتا ہے کیا ہم رمضان میں ڈائی زلدے نہیں کر رہیتے ہیں ہم بھی ہوئی ہیں بزرہ کھل کے سامنے آگئے ہیں بزرہ بھی کھل کے سامنے نہیں ہیں بڑی اید والے دن ہم شاپر مہنگے کر دیتے ہیں ایدے قربان پہ حضرت ہم جانوروں کا چارہ مہنگا کر دیتے ہیں ہم بھی ہوئی ہیں اس لئے حضرت جی ہمیشہ خیال رکھیے گا کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ ہو جائے بلکہ کر کوشش کرنا ہے اس دن کو پریشان ہوگی تمہارے پاس آئے اس سے ایک رو بیعہ بھی نہ لینا اللہ تمہیں معاف کر دے گا اللہ رحمتہ وہ شاید مانگنے گیا کسی نے نہیں دیا مایوس ہو کے واپس لوٹا حقیم کے پاس جانے لگا اللہ بھی بادشاہ کے دروازے پہ دو گئے ہیں وہاں بھی کشمت آزماتے ہیں اس نے آکھے دروازے پہ دستک دی محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ کے غلام کی آیاز انہوں نے دروازہ کھلا وہ آیاز کو لبیہ دکھا کے کہتا ہے یا بادشاہ سلامت سے میری طرف سے جا کے کہو یا ذرت ایک بیمار شخص آیا ہے یہ تھوڑا سا شہد چاہیے آپ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں اگر اتنا شہد دے دے گے ایاز نے کہا بھی دیکھ میں تو غلام ہکم سرکاری ہے جا کے تری احسن پیش کرتا ہوں جو بات شاہر حکم دے گا تجھے بتا دوں گا وہ یا ذرت جا کے احسن کرتا ہے حضرت آپ کی رہایہ میں سے گریب بندہ نہیں ہے ڈبیا میں شہد مانگنی ہے کیا حکم ہے محمود غز نبی نے ڈبیا پکڑ دی اور ایاز سے کہا غلاموں سے کہا وہ تین تین شہد کی اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا ایاز نے اس کی حصر ہے وہ چھوٹی سی ڈبیا شہد کی مانگنے آیا آپ دین دین اتا کر رہے ہیں آگے سے محمود غز نبی نے کہا ہویا ایاز وہ فقیر ہے وہ اپنی اقارد مطابق مانگے گا اسی بادشاہ وہاں اسی بھی اپنی حصیت مطابق دیا کے محمود جو اس کے خزانے تو بڑے پڑی ہیں تیری جھولی کی حصیت کیا ہے چھوٹی سی تو تیری جھولی ہے تیرے ہاتھوں کی حصیت کیا ہے اس کی عطا کے سامنے رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت پٹتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے